اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو می چینل میں ہوں آسیم مجید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے دو فاس ٹین ٹیبلٹ کا خواتین کا مختلف مسائل میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے فوائد اس کے نقصانات اور اس کا صحیح طریقہ استعمال کیا ہے اور کن کن سمٹمز کے اندر مسائل کے اندر آپ اسے استعمال کر سکتی ہیں اس سے پہلے کہ میں ویڈیو شروع کروں اگر آپ میرے اس چینل آسیم مجید فیفٹی سکس پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اب واپس آتے ہیں اپنے ٹوپے کی طرف تو برینڈ نیم ہے اس کا ڈوفا سٹان ایبٹ فارما اس کو بنا رہی ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل فارما ہے اب اگر بات کریں اس کی قیمت کی تو یہ آپ کو 995 روپے میں 20 گولیوں کا پیک پاکسنی مارکیٹ میں عام دستیہ ملتا ہے اب بات کرتے ہیں اس میں موجود دعا کی تو اس میں جو دعا شامل ہے وہ ہے ڈیڈو جسٹیرون تو ڈیڈو جسٹیرون اس میں 10 ایم جی ایڈ کیا گیا ہے ڈیڈو جسٹیرون بسکلی ہے کیا خواتین کے جسم میں ایک سیکس ہارمون ہوتا ہے پرو جسٹیرون اور یہ نیچرلی خواتین کے جسم میں پیدا ہوتا ہے جبکہ یہ مین میڈ شکل ہے پرو جسٹیرون کی جو کہ انسان نے بنائی ہے اس ہارمون کو خود سنتیٹھیکلی تیار کیا گیا ہے جس کا نام ہے ڈیڈو جسٹیرون اور یہ آپ کے جسم میں جا کے پرو جسٹیرون کی طرح ہی کام کرتا ہے اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں مسکیرجز یعنی کہ ایسی خاتون جس میں حمل کے گڑنے کا خطرہ ہوتا ہے کوئی ایسی پچیدگی پیدا ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد محسوس کیا ہے کہ حمل محفوظ نہیں ہے گڑنے کا خطرہ ہے تو ایسی خواتین میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے تاکہ اس حمل کو محفوظ کیا جائے اس کے علاوہ یعنی کہ ایسی خواتین جن میں پہلے بھی ہسٹری ہو کہ پہلے بھی مسکیرج وغیرہ ہو گئے ہیں تو ایسی خواتین کی نیکس پرگننسی کے سٹارٹ میں ہی ڈاکٹرز اس کو استعمال کروانا شروع کر دیتی ہیں تاکہ اس دفعہ والی پرگننسی کو محفوظ بنایا جائے اور حمل کے گرنے کا خطرہ کم سے کم ہو اس کے علاوہ اس کا استعمال کروائے جاتا ہے انفرٹیلٹی میں بھی یعنی کہ بانچپن میں بھی کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جن میں اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ ہارمونل ایم بیلنس یعنی کہ جب ہارمونز کا بیلنس خراب ہو جائے پروجسٹرون آپ کے جسم میں کم ہو جائے تو اس کو بہتر بنانے کے لیے کسی دوسری ہارمونل ادویات کے ساتھ اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس کا استعمال ای 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 ٹی میں بھی ای 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 ٹی سے مراد اسوسی ایٹڈ ریپرڈیوز ٹیکنالوجی اس میں ہوتا یہ ہے کہ عورتوں کی اووری سے اگ لیے جاتے ہیں اور ان کو لیم میں مرد کے سپنب کے ساتھ فورٹائل کر کے دوبارہ ان کے جسم میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس پروسیجر کے دوران بھی خواتین کو اس کا استعمال کروائے جاتا ہے یعنی کہ اس کے باہر ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سی پچیدگییں پیدا ہوتی ہیں یعنی کہ پیلیوک پین ہونا خواتین کو درد ہونا سٹارڈ ہو جاتی ہے بلیڈنگ بہت زیادہ اور بلا وجہ ہونے لگ جاتی ہے اس کے علاوہ موڈ سونگ ہونا اور بہت سے مسائل أو پچیدگیاں اس کی وجہ سے خواتین کو پیدا ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے بھی اس کا استعمال کروائے جاتا ہے اس کے علاوہ پیرڈز سے ریلیٹر مسائل میں یعنی ڈس منوریا پیرڈز کا بہت زیادہ اور درد کے ساتھ آنا بہت زیادہ بلیڈنگ ہو جانا اس کے علاوہ سیکنری ڈس منوریا یعنی کہ اس کے پہلے پیرڈز آتے تھے مگر اب دو تین ماہ سے پیرڈز نہیں آ رہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروے جاتا ہے اس کے علاوہ ارگولر پیرڈز یعنی کہ خواتین کو پیرڈز ریگولر نہیں آ رہے ان کا سائیکل خراب ہو گیا ہے یعنی کہ دس دن پہلے آ رہے ہیں دس دن بعد آ رہے ہیں ہفتہ بعد دوبارہ سٹارٹ ہو گئے ہیں تو اس کنڈیشن کو بہتر بنانے کے لیے بھی اس کا استعمال کروے جاتا ہے اس کے علاوہ پی ایم ایس یعنی پری منسٹرول سینڈروم اس میں ہوتا ہی ہے کہ خواتین کو پیرڈز شروع ہونے سے پہلے ہی ڈپریشن اور موڈ سونگ آنا اور چھاتی بے باری پان اس طرح کی علامات آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو ان کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروے جاتا ہے اس کے علاوہ ڈس فنکشنل یوٹرس بلیڈنگ یعنی اگر کسی وجہ سے یوٹرس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور رکتی نہیں ہے تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کروے جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے نقصانات یہ سیڈی فیکس کی تو اس میں آپ کو الٹی مطلی کے قفیت ہو سکتی ہے ڈپریشن ہو سکتا ہے موڈ سونگ ہو سکتے ہیں گنودگی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ جسم پہ کسی طرح کی الرجی ہو سکتی ہے وزن بڑھ سکتا ہے چھاتی پہ بھاری پن یا کھچاؤ یا تناؤ فیل کر سکتی ہیں اور بعض کواتھ ہلکی پھلکی بلیڈنگ یا سپورٹنگ ہو سکتی ہے تو اس طرح کے سیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں ملتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کا طریقہ استعمال کی تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا استعمال بہت سارے مسائل میں کیا جاتا ہے تو ہر مسئلے میں اس کی ڈوزیج بھی مختلف ہوتی ہے اس کا درانی بھی مختلف ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو کتنی گولیاں دن میں کتنی دفعہ اور کتنا عرصہ خانی ہیں یہ آپ کے مسئلے پر ڈپینڈ کرتا ہے جو کہ ڈاکٹرز ہی پرسکرائب کرتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشروع کے اس طرح کے دویات کا استعمال نقصاندہ ہو سکتا ہے خود سے ان کا استعمال نہ کریں اور اس طرح ہمارا رویو مکمل ہوا اپنا خیار رکھیے گا اللہ حافظ